اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے جی دبردست اسی ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کے لئے مناری میں بہت ہی دبردست مسالے دار آلو بینگن آلو بینگن اس سے پہلے آپ نے بہت سے نئے طریقوں سے بنائے بھی ہوں گے کھائے بھی ہوں گے لیکن یہ آج کی جو ریسپی ہے بہت ہی سمپل طریقے سے بہت ہی کم جو مسالے نے ان کے ساتھ بنیں گی جو لوگ چاہتے ہیں کہ سپائسی بھی ہوں اور زیادہ اس میں مسالے ویڈیوز اور مددار بھی بنیں تو ان کے لئے یہ بہت ہی زبردستی ریسپی ہے تو فالو کیجئے گا جی اس کے لئے میں نے لیئے میرے پاس دائنن تھے میں نے تقریباً ہاف کے جی کے قریب وہ میں نے کٹ کر لیئے پوٹیٹو آلو میں نے لیئے تین چار وہ بھی میں نے کٹ کر کے رکھ دیئے پیاز میں نے لیئے دو سے تین درمیانی سائز کی یہ بھی میں نے کٹ لیئے اور ٹیماٹر میں بھی یہ تقریباً چھے سے ساتھ بڑے والے تو ان کو بھی میں نے چھلکا اتار کے کٹ لیئے تو سب سے پہلے جو دیکھیں فلیم چولے کی میں نے آن کر لیئے اور پین میں نے رگ دیئے اور اس میں آل بھی ڈال لیئے کہ گرم ہو جائے تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے جو جو میرے پاس بینگن ہے ان کو میں نے فرائے کرنا ہے مسپلنا ہے رحمان الرحیم یہ دیکھیں ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو گئے تو اس پہ میں نے زیڑا جو ہے تقریباً آدھا کھانے کا چمل یہ ڈال دیا ہے اور جب یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو اس پہ میں یہ بینگن جو ہے نا یہ ڈال دوں گے اور ان کو فرائے کر دوں گے اور ساتھ میں نے یہ ہری مرچے میں ڈال دی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ان کو تیز آن پر جائے نا فرائے کرنا ہے تقریباً پانچ سے ساتھ ملٹ لگیں گے رہن پانچ سپنز ہو گئے اور درہنگان ہمارے بلکل یک گھے کر ٹی لائٹ سے ڈال سپر پہ ہم اس ٹے ڈال دیں گے ھ 37 رہن پین سپنز ہنے ساتھ ملٹ کرتے ہیں کے باتے کے بچے میں سا مثال کردیں گے ہمارے آلو اور بینگن اچھ سے فائے ہوگی ہیں تو اب ان کو نکال جائیں رب دست سے فائے ہوگی بہت ہی جھڑ پڑ کی مزے دار کی ریس کی ہے جو لوگ بینگن نہیں لکھاتے ہیں آپ اس کی سب رائیں گے مزے لے لکھا ہے اسپرن کو بینگن بلکل بھی نہیں پسند تھے پھر ایک دن پتے کیا ہوا ہمارے نیبرز میں سے بیجے ہمارے گھر کسی سپریش بینگن وہ گاؤں سے لے کے آیا ہوئے تھے میں نے اسے جھڑ پڑ سے بنائے فائے کر کے وہ فریش دیکھیں نہیں بڑے مزے کی لگ رہے تھے اور اسپرن کو دیئے تو اس دن کے بعد سے دوں اب اسی اوائل میں میں نے پیاز یہا ہے اس سپریش بینگن میں اور ام نے کیا مشاہ پیاز کرنے ہیں یہ جو ریسپی رہی بہت ہی مزے دار ہے پہلے ہمارے گھر میں بچے کوئی بینگن نہیں کھاتا تھا تو پھر ایک دن میں اسی ریسپی سے جو میں بھی آپ کو بتا رہی ہے بنائے بہت ہی دبردست مزے دار سے بنائے سبز چوک سے کھائیں میں نے کہا چلیں یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ بھی کر دیتی یہ ریگولر یہ سبز ہے ہمارے کیچن میں بنتی ہے تو چلیں یہ ریسپی یہی رہی ہے ہمارے سالس مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے اور اگر آپ یقین کریں اگر آپ اس کو مسالے کے ساتھ نہیں ایڈان کرنا چاہتے تو آپ اس کے اوپر چارٹ مسالہ چھڑکیں اور اس کو سپون کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ اور نان کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشیس لگتے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے یہ میں ابھی اٹھا کے کھا بھی نہیں ہوں چارٹ مسالہ چھڑکیں اور مزے سے انجوائے کریں ہم 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 بہت مزے کے گریوی پہلے بنانے تو اس سے گریوی بنائیں کہ آز ہمیں گولڈن فرائے ہو گئے اور ڈرائے جو سپائیس میں نے شامل کرنا ہے لال مرچ ایک کھانے کا چمچ سوری چائے ایک چھٹکی جوائن ایک چھٹکی اور نمک جو اس پہ ضرورت اسی بار میں اٹھ کر دیں اس میں ٹیمارٹر مسالے کو بہت اچھے سے فائے کر دینا ہے مسالے کے ساتھ اوہی دبا 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 مسالہ ہمارے بہت اچھے سے فائے ہو گئے گیر سے چھوڑ دیئے جو میرے پاس فائیڈ ریزی ٹیبل جانے فبزی ہیں جو ٹینگنالو اس میں اٹھ کر دینا ہے مکس کر دینا یہ ابھی میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں اس کو آپ وائٹ رائز کے ساتھ پین جوائے کر سکتے ہیں اور چپاتھی کے ساتھ پین نان کے ساتھ بھی اور میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے کومنٹ وقت میں ضرور مجھ سے شیئر کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پہنے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں ملتے ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہوں